تو یہ پہلا گروپ جو تھا وارسین کا اسے ہم نے دیکھ لیا آج ہم دیکھتے ہیں وارسین کا دوسرا گروپ دوسرا گروپ کون سا ہے فرو کا یعنی مارنے والے کے بچے تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب الفروز کون ہوتے ہیں یہ فرو وزکر میں کون کون ہے ابن اور ابن الابن اور مونس میں بین اور بنت الابن یہ چار لوگ ہیں ہم چاری کو لکھتے ہیں لیکن ان میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو مزکر کے ساتھ چین جتنا بھی نیچے جائے گا سب وارس ہوں گے اور ادھر بھی بنت الابن بنت الابن سے اوپر مئیت تک کا جو بیچ میں چین ہے وہ مزکر کے ساتھ جتنا بھی بڑا ہو وہ سب وارس ہوں گے اس کو سمجھ لیں پھر سے جیسے یہ مئیت ہے اس کا ایک بیٹا ہے اب یہ جتنا بھی نیچے آپ اتریں گے سب وارس بنتے جائیں گے یہ پوتا ہو جائے گا اور نیچے اتریں گے یہ پڑ پوتا ہو گیا ہے نا یعنی اس کے اور مئیت کے جو بیچ کا چین ہے یہ جو بیچ کا چین ہے نا یہ یہ اگر تسلسل کے ساتھ صرف مزکر کا ہو اس میں کوئی مونس نہ ہے صرف مزکر تو جتنا بھی آپ نیچے جائیں وہ وارس ہوگا ایسے ہی دوسری طرف دیکھیں آپ ادھر دیکھیں بنت بنت یہ وارس ہوتی ہے اب اس سے نیچے کوئی بنت ہو جیسے یہ ہے یہ لڑکا ہے اب اس کی ایک لڑکی ہے بنت تو آپ دیکھیں اس بنت اور مئیت کی بیچ میں جو چین ہے وہ صرف مزکر کا ہیں اس لئے یہ بھی وارس ہوگی یہ اس کے آگے نہیں اس کے آگے وارس نہیں ہوگی کیونکہ پھر اس کی جو اولاد ہوگی اس کے اور اس کی بیچ میں مونس آجائے گی لیکن یہ بنت یہ وارس ہوگی کیونکہ اس کے اور مئیت کی بیچ میں جو چین ہے صرف مزکر anderes اور نیچے بھی آپ اتر سکتے ہیں اس کی کوئی بنت ہے یعنی بیٹا نہیں بیٹی ہے تو یہ بھی وارث بنے گی یہ اس کے آگے اس کے اولاد نہیں ہیں یہ پوٹی ہے یہ پڑ پوٹی ہے یہ بھی وارث ہوگی کیونکہ اس کے اومیت کی بیچ میں جو چین دیکھ رہا ہے آپ کو جو چین ہے یہ صرف مذکر کا ہے آپ اس کا یہ چین دیکھ لیں آپ یہ جو چین جا رہا ہے اس کا اس کا چین دیکھیں آپ اس کا اومیت تک صرف مذکر ہے اور نیچے بھی یہ تر سکتے ہیں اب اس کے آگے نہیں اس کے آگے نہیں اور نیچے اس کی بھی اگر بنت ہے تو یہ بھی وارث ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں یہ چو چین ہے اس کا یہ چین ہے نا یہ یہ تک جا رہا ہے سب مذکر ہیں تو یہ ابن ابنال ابن اور نیچے جتنا بھی اترے مذکر چین کے ساتھ اور یہ بنت بنت لیب بنت لیب یہ اس کی بیٹی ہے اور یہ بھی جتنا نیچے جائے مذکر کے چین کے ساتھ سب بارث ہوگی تو یہ رشتے سمجھ لیں اس کے بعد ہم آگے شروع کرتے ہیں ان کے حصے دیکھتے ہیں کتنا بنائیں گے بار بار اس سے پہلے بھی یہ سمجھا چکا ہوں اس سے پہلے دوسری کلاس میں سمجھا چکا ہوں یہ تو ایسی دھوڑا رہا تھا یہ آج پڑھنا نہیں ہے یہ یہ ہو چکا آج کچھ اور ہی پڑھنا ہے آپ دیکھنا ہے ان کے حصے یہ دیکھیں ادھر جو لوگ ہیں ان لوگ کو کتنا ملے گا کیسے ملے گا یہ آپ پڑھ چکے ہیں یہ سب کے سب اسبہ میں آتے ہیں یعنی ان کو باقی ملتا ہے اس میں کسی کو تیش شدہ حصہ نہیں ملتا ہے تو فرو کے جو مذکر ہیں وہ سب کے سب اسبہ ہیں اور ان کو ہم پڑھ چکے ہیں ان کو دیکھنا ہے یہ لوگ ہیں جو خواتین ہیں یعنی یہ فرو کے جو خواتین ہیں یہ اصحاب الفروض میں آتے ہیں یعنی ان لوگوں کا حصہ اللہ رب العالمین نے تیہ کر کے رکھا ہے لیکن ان کی ایک شکل اور بھی ہوتی ہے ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ اسبہ بھی بنتی ہیں تو یہ اصحاب الفروض میں تو ہیں لیکن کبھی کبھی یہ اسبہ کے ساتھ ہوتی ہیں اسبہ ہوتی ہیں باقی پاتے ہیں جب یہ اسبہ ہوں تو ان کو کیسے کتنا ملے گا وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں آج کا دیکھنا آج یہ دیکھنا ہے کہ یہ جب اصحاب الفروض ہوں تو پھر ان کو کتنا ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بینٹ یہ بینٹ بینٹ یعنی بیٹی بیٹی کی کل حالتیں کتنی ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا بیٹی کی ایک شکل ہی ہوتی ہے کہ وہ حصبہ ہوتی ہے اور باقی جو اس کی شکلیں ہیں اس کی جو صورتیں ہیں ان میں یہ تائشدہ حصہ پاتی ہے کل ملا کر اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں یعنی بیٹی کی تین حالت ہو سکتی ہیں حصہ پانے کی کتنی حالتیں تین ان میں سے ایک حالت آپ پڑھ چکے ہیں کونسی حالت پڑھ چکے ہیں باقی پانے کی باقی 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 پانے کی حالت آپ پڑھ چکے ہیں باقی کب پائے گی کوئی پوچھے باقی پانے کی شرط کیا ہے کیا جواب ہے اس کا آصب ہو اس کو عصبہ بنانے والا کوئی ہو اس کا بھائی ہو تو یہاں پہ لکھ دیں آپ موجود آصب اس کا آصب کوئی ہوگا تو باقی کب پائے گی بیٹی جب اس کا آصب موجود ہو اور آصب کون ہوگا اس کا بھائی ہوگا اس حالت کی دلیل کیا ہے اچھا اس صورت میں بیٹا بھی بیٹی کے ساتھ ہے نا اس کو بھی باقی ملتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں اس سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے مئیت کا جو مال ہے وہ پہلے انہیں دے دو جن کا حصہ تیہ ہے اور جو بچے وہ قریبی مذکر کو دے دو قریبی مذکر بیٹا ہوتا ہے سب سے قریبی بیٹا ہوتا ہے تو وہ صحیح بخاری کی حدیث دلیل بن گئی بیٹے کے اسبعہ ہونے کی بیٹی کے اسبعہ ہونے کی کیا دلیل ہے اس وقت میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا بیٹے کے ساتھ بیٹی ہے تو یہ دونوں مل کے اسبعہ بنتے ہیں بیٹی بھی بیٹے کے ساتھ اسبعہ بن جاتے ہیں یہ بیٹی کے اسبعہ بننے کی دلیل کیا ہے بیٹی کے اسبعہ بننے کی دلیل وہ حدیث نہیں ہے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں تو صرف مذکر کی بات ہے اس میں بیٹی کا ذکر تو نہیں ہے پھر اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر گیار اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین مرنے والے کی اولاد میں ان کا حصہ بطلاتا کیسے مذکر کا کتنا حصہ ہے جتنا دو مؤنس کا حصہ تو جتنا دو بیٹیوں کا حصہ ہے اتنا ایک بیٹی کا حصہ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین بیٹی کے عصبہ ہونے کی حالت ذکر کر رہا ہے اس حالت میں بیٹی کے ساتھ میں بیٹا بھی ہوگا اس کے باقی پانے کی دلیل کیا ہے صحیح بخاری کے حدیث اور یہ آیت بھی ہے یہ آیت جہاں بیٹی کے لئے دلیل بن رہی ہے وہیں بیٹے کے لئے بھی دلیل بن رہی ہے تو بیٹے کے باقی پانے کی دو دلیلیں ہوں گی یہ قرآن کی آیت اور ایک اور صحیح بخاری کے حدیث اور بیٹی کے باقی پانے کی یا سبا بننے کی دلیل یہ قرآن کی آیت یہ ایک حالت ہوگی بیٹی کی اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ کوئی آج کا سبق نہیں ہے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں دوسری حالت کیا ہے دوسری حالت ہے دو بٹا تین اگر یہ باقی نہیں پائے گی تو اگر یہ بیٹی باقی نہیں پائے گی تو تیہ شدہ حصہ پائے گی تیہ شدہ حصہ کتنا پائے گی تو اس کی دو شکلے ہیں ایک کیا ہے دو بٹا تین پائے گی دو بٹا تین پائے گی اب اس کی کنڈیشن کیا ہے اس کی شرط کیا ہے ایک تو یہ کیے اوپر والی صورت نہ ہو یعنی اس کا کوئی آسیب موجود نہ ہو یعنی صرف بیٹیاں ہوں میں نے جو اوپر لکھا ہے جیسا ہم نیچے اتریں گے نا تو اوپر والی حالت نہیں ہونی چاہیے اگر ہم اس دوسری صورت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تو جب ہم بات کر رہے ہیں دو بٹا تین کی تو پہلے سے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شکل نہیں ہوئی تو دو بٹے تین پانی کی شرط کیا ہے یہاں دیکھیں ہم وہ لکھ رہے ہیں کہ کتنا حصہ ملے گا اور یہاں لکھ رہے ہیں شرائط تو دو بٹے تین بیٹی کو ملے گا دو بٹے تین بیٹی کو ملے گا کب ملے گا یہ اوپر کا یہ شکل نہ ہو اور اور کیا تعدد ایک سے زیادہ ہو تو اس کے بیٹی کے دو بٹے تین پانے کی شرط کیا ہے ایک تو یہ پہلی حالت نہ ہو اور دوسرا بیٹیاں ایک سے زائد ہیں دلیل کیا ہے اس دوسری حالت کی دلیل کیا ہے قرآن کی وہی آیت ہے قرآن مجید کی وہی آیت اس کو تھوڑا آگے پڑھئے اللہ فرماتا ایوسیكم اللہ فی اولادکم لے ذکر مثل حد الانتائین آگے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُولُثَ مَا تَرَكْ کہ اگر عورتیں دو سے زائد ہیں تو ان کو مئیت کے چھوڑی ہوئے مال سے دو بٹے تین ملے گا قرآن کی اس آیت میں فَوْقَسْنَتَيْنِ دو سے زیادہ لیکن دو بھی اس میں شامل ہیں دو سے زیادہ جو قرآن نے کہا اس کا مطلب نہیں کہ تین یا تین سے زیادہ اس میں دو بھی شامل ہیں ہم کیوں دو کو شامل مانتے ہیں ایک واضح حدیث ہے سنا نبی دعوت کے ایک واضح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ میں فیصلہ کیا تو دو بیٹیوں کو دو بٹے تین دلوایا اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے فَإِن كُنَّنَنِسَاءً فَوْقَسْنَتَيْنِ اس سے مراد کیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو کتنا ملے گا دو بٹے تین اس کو ہم نے ایک لفظ میں لکھا تعدد یعنی ایک سے زیادہ ہوں تو بیٹی پائے گی دو بٹے تین کب جب ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہوں تیسری شکل کیا ہے تیسری حالت کیا ہے ایک بٹا دو پائے گی بیٹی کی تیسری حالت یہ ہے کہ ایک بٹا دو پائے گی اور یہ اب تک کی گفتگو کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایک بٹا دو کب پائے گی ظاہر ہے کہ اوپر کیے دونوں صورتیں نہ ہو یہ صورت نہ ہو یعنی کوئی آسی موجود نہ ہو ان کی تعداد ایک سے زیادہ نہ ہو تو بچا کیا کیا حالت بچی اس کی اکیلی ہو جائے سی بات ہے اکیلی ہو تو اتنی بابندی آپ لگا دیں گے تو ایک ہی اپشن بچتا ہے کہ وہ اکیلی ہو تو اس کو انفراد ایک لازم نجھ لیں انفراد اکیلی ہو تو اکیلی ہو تو کتنا ملے گا آدھا ایک بٹا دو اس کو ذہن میں رکھیں اوپر سے یعنی یہ حالت بھی نہیں ہونی چاہیے دوسری بھی نہ ہو تو پھر اسی حالت اس کی خود بخود بن جائے گی کہ وہ اکیلی ہے یہ حالت ہو تو اس کو ایک بٹا دو ملے گا یہ کل تین حالتیں ہیں بیٹی کی پہلی حالت باقی پانے کی عصبہ بننے کی تعصیب کی باقی پانے کی یہ حالت کب ہوگی جب بیٹی کے ساتھ اس کا عاصب موجود ہو اس کا بھائی موجود ہو اگر یہ حالت نہیں ہے تو اس کی دوسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ہو ایک سے زیادہ ہوگی تو اس کا دو بٹے تین اگر یہ دوسری حالت بھی نہ ہو یعنی پہلی حالت بھی نہیں ہے دوسری بھی نہیں ہے تو خود بخود ایک تیسری حالت سامنے آ جائے گی کہ بیٹی ہے اکیلی ایک لوٹی بیٹی تو اس کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو آدھا یہ تین حالتیں صرف بیٹیوں کی نہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تین حالتیں آگے بیٹی کے علاوہ جو آگے میں نے بتایا تھا بیٹی کے علاوہ پوتی ہو تو اس کے اندر بھی یہ تین حالتیں ہوتے ہیں میت کی بہنیں ہوں تو ایک طرح کی بہن کو چھوڑ کے یعنی اخت لئم ما شریک بہن ہے اس کو چھوڑ کے جو دو بہنیں ہیں سگی بہن الاخت الشقیقہ یا باپ شریک بہن الاخت لئم ان کی بھی یہ تین حالتیں ہوتے ہیں تو یہ تین حالتیں کئی خواتین کی ہوتی ہیں اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے کبھی بھولنے نہ پائے ایک تعصیف اور دوسرا دو بٹے تین تیسرا ایک بٹے دو تو یہ تین حالتیں جو بیٹیوں کی ہم پڑھ رہے ہیں یہ تین حالتیں کئی خواتین کی ہوتی ہیں تو اگر یہ آپ کو ہمیشہ کے لئے یاد ہو گیا تو دوسری عورتوں کی حالتیں پڑھنے میں دکت نہیں ہوگی اس لئے آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ بیٹی کی یہ تین حالت ہوتی ہے کتاب میں کتاب میں ہی باتیں لکھی ہوئیں ہیں تھوڑی اور وضعات کے ساتھ اس کو آپ پڑھنے سمجھ لیں کتاب میں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بہت ہی مختصر طور پر میں نے لکھا ہے کتاب میں کوئی کرسل کی ساتھ ہے اب مثالیں دیکھتے ہیں ایک آدمی مر گیا یہ مئی مد کرتے ہیں یہ مذکر ہے آدمی مرا اور اتنی کون مرا ایک آدمی مر گیا مرنے والے کے وارسین میں ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے بیوی کو کتنا ملے گا ایک بیٹا آٹھ بیٹے کو کتنا بیٹا ہے اور بیٹے کے ساتھ بیٹی بھی ہے تو ان دونوں کو باقی ملے گا ان دونوں کو باقی ملے گا یعنی کل مال کا آٹھ حصہ کریں گے ایک حصہ بیوی کو دے دیں گے باقی بچے گا جو ساتھ اس کا تین حصہ کریں گے دو بیٹے کو اور ایک بیٹی کو یہ پہلی حالت ہے باقی پانے کی پہلی حالت ہے آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اور دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی بھی نہیں ہے ایک اکھ شکی کی سگا بھائی بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹھ ملے گا کیوں کیونکہ دو بیٹیاں مردنے والے کی پرو میں مؤنس ہوں گے مؤنس فریبارش ہوں گے یعنی فریبارش میں کوئی ہے اولاد میں کوئی ہے اولاد میں کوئی بھی ہوگا تو اس کا بیوی کا کتنا ہو جائے گا ایک بٹا آٹھ دو بیٹیاں ہیں اسوا بنانے والا کوئی نہیں ہے وجود آسیب ہے نہیں ہے اور تعداد ان کی ایک سے زیادہ ہے اس لئے ان کو کتنا ملے گا جو بٹا تیر عقشقیق کو کتنا ملے گا جو باقی بچے گا اس کو اسی کو اور دوسرے انداز سے دیکھیں مرنے والا مذکر نہیں ہے مؤنس ہے مرنے والی عورت دیتا ہو سکتی ہے اب اس کا شوہر ہے اور بیٹی اور بھائی ہے اور بیٹی کو کتنا ملے گا بیٹی کی پہلی صورت نہیں ہے دوسری بھی نہیں ہے تیسری ہے اور تیسری میں اس کو کتنا ملتا ایک بٹا دو اس لئے بیٹی کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو آدھا اور جو بچے گا تو عقشقیق سگے بھائی عقشقیق مطلب سگا بھائی یہ اس کو باقی مل جائے اور اگر نیچے اخلے اب بھی ہو تو اگر نیچے یہ بھی ہو تو آہ بلوک سچے چھوڑا بچہ سچے صحیح جواب دے رہا اس نے بتایا کہ بلوک کر دے گا اور آپ لوگ کو یادی نہیں ہے یہ بلوک ہو جائے گا ایک آدمی مر گیا مرنے والے کو ہم مذکر ہی مانتے مہیت مذکر ہے اب اس کی ہے بیوی سوجہ ایک ہے بیٹی اور ایک ہے اخ لے ام اور ایک ہے اخ لے اب بیوی ہے بیٹی ہے ما شرک بھائی ہے باپ شرک بھائی ہے بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے ہے نا بیٹی کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو ملے گا کوئی حاصف نہیں ہے ایک سے زیادہ بھی نہیں ہے اکیلی ہے ایک بٹا دو ملے گا اخ لے اب کو کتنا ملے گا بلوک دیکھو اس کو یاد ہے بچے کو دیکھو بچے کو آگے یاد ہے کی نہیں ٹھیک ہے کون بلوک کرے گا اس کو بینت بلوک کرے گا کیونکہ حج حج بلوکنگ رول میں آپ کو بتایا گیا ہے چھے رول آپ کو بتایا گیا حج بلوکنگ کے چھے رول چھے میں دوسرے نمبر کا رول کیا ہے بیٹی یعنی فرو کی مؤنس یا بلوک کر دے گی ہواشی میں سے اخوال ہے ان کو اور کیوں وہ کلالے کی حصول سے آپ کو بتایا گیا اخ لے آپ کو کیا ملے گا اس کو باقی ملے گا اور مثال دیکھتے ہیں دو بیٹی کر دیتے ہیں اور ساتھ میں ہے سفیقہ اب بتائیے بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹھ بیٹی کو دو بٹا تین بہن کو بہن کو کتنا ملے گا بہن کو یہاں کچھ مل سکتا ہے پڑ چکے ہیں آپ مثال میں میں اسی کوئی چیز نہیں لے رہا ہوں جس کو آپ نے پڑھا نہیں بہن کو کتنا ملے گا باقی بہن باقی پائے گی صحیح جواب ہے بہن کتنا پائے گی باقی لیکن کیوں ہاں یہ بہن جو ہے بیٹیوں کے ساتھ اسبا مال غیر بن جاتی ہے اسبا میں اسبا کی بحث میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہنیں مرنے والی کی بہنیں دو ترے اسبا بنتی ہیں ایک اسبا بلغیر یعنی بہن اپنے بھائی کے ساتھ ہو اسبا بلغیر اور بہن کے ساتھ بھائی نہیں ہے بہن کے ساتھ مرنے والی کی معنس اولاد ہے بیٹی ہوتی کوئی بھی ہے تو ان کے ساتھ اگر بہنیں آتی ہیں تو بہنیں بچہ ہوا لے لیتی ہیں تو یہاں پہ دیکھئے معنس کے ساتھ یہ بہن ہے اس لئے اس کو ملے گا باقی ہم صرف بنت تھوڑی پڑیں گے اس سے پہلے جو کچھ پڑا ہے اس کو بھی لے کے چلیں گے اور مثال دیکھتے ہیں دوسری آدمی مر گیا تین بیٹیاں ہیں بنت اور اک شکیق ہے اور آخلے اب ہے بیٹیوں کو کتنا ملے گا تین بیٹیوں کو آہ دو بٹا تین کیوں کیونکہ یہ ایک سے زیادہ ہے آسواہ آسواہ ہی نہیں اس کا دو بٹا تین اک شکیق کو کتنا ملے گا باقی آخلے اب کو بلوک آہ اس کو آپ باٹھ بھی سکتے ہیں آپ کو اپنے حساب آتا ہے مثال کے طرف دیکھ لیں آپ تین لاکھ تھا مال لو تین لاکھ تھا تو بیٹی کو کتنا ملے گا تین لاکھ میں سے دو لاکھ اور آخشکیق کو اور آخلے اب کو کچھ نہیں تین ختم ہو گیا نا اوپر اچھا ہوا اس کو دے گیا ایک اور مثال لیتے ہیں آدمی مر گیا اس کی بی بی ہے ایک بیٹا ہے بیٹی ہے اور اک شکیقہ ہے اب بتائیے بی بی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹ ان دونوں کو باقی ملے گا اک شکیقہ کو کون محجوب کرے گا اس کو آہ کون محجوب کرے گا اک شکیقہ کی آہ بیند اک شکیقہ کو محجوب نہیں کرتی ایب نایب 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 ابن محجوب کرے گا بیند اک اکت لے ام کو محجوب کر سکتا اخوال ام کے گروہ کو محجوب کرتا اس کو نہیں تو باقی دونوں کو ملے گا اک شکیق محجوب ہو جائے گی قیت کونس ہے عورت ہے اس کا ہے زوج اس کی ہے دو بیٹیاں اور اس کی ہے ایک باپ شرک بہن ہے زوج کو کتنا ایک بٹا چار کیوں کیونکہ یہ اولاد موجود ہے دو بیٹیوں کو کتنا دو بٹا تین اکت لے آپ کو کتنا ہاں اکت لے آپ کو کتنا باقی کیوں کیوں باقی ملے گا اس کو کیوں کو کونسی شکل ہے باقی پانے کی اس کے یہ اس کے ساتھ اسوہ مال گئے بیٹیاں ہیں نا بہنیں جب صرف بیٹیوں کے ساتھ آئے بیٹیاں بیٹا بھی آگیا تو تو بلک ہو جائے گی بیٹا نہیں صرف بیٹیوں کے ساتھ ہو بہنیں کونسی بہن اکت شکیقہ یا اکت لے آپ یہ دونوں اگر بیٹیوں کے ساتھ آگئیں تو باقی پا جائے گی دو طریقی بہن صرف ذہن میں رکھیں اکت شکیقہ اور اکت لے آپ سگی بہن اور باپ شریک بہن ماں شریک بہن نہیں ماں شریک بہن اگر بیٹی کے ساتھ آئے تو بلک بیٹی اس کو بلک کر دی اور یہ اکت لے آپ یا اکت شکیقہ یہ اگر بیٹی کے ساتھ آئیں تو ان کے ساتھ آنے کی وجہ سے ان کو باقی نہیں جائے گا یہ ذہن میں رکھیں یہاں پہ بھی اس کی کتنا ملا باقی تو پیشے جو پڑ چکے ہیں وہ ذہن میں موجود رہے